السلام علیکم وحمد اللہ برکاتہو دیئر سٹوڈنٹس آج کی سائنس کی کلاس میں آپ تمام کا استقبال ہیں آج ہم کلاس سکسٹ سائنس سے جماعت ششن سائنس سے بہت ہی اہم سبق پودوں کے حصے اور افعال پودوں کے حصے اور افعال کے تعلق سے مکمل طور پر معلومات حاصل کریں گے یہ ویڈیو بہت ہی اہمیں اکثر ٹیٹ اور ٹی آٹی میں اس سبق سے سوالات پوچھے گئے ہیں اور اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کی جانچ کے لیے چند سوالات پیش کریں گے آپ ضرور ان سوالات کے جوابات دیں اور ہمیں کامنٹ کر کر بتائیں کہ آپ نے کتنی نشانات حاصل کیے ہیں یہ ہمارا سائنس سے پارٹ نائن ہے پارٹ 1 to 8 ڈسکرپشن باکس میں لنکس موجود ہیں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے آج کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں پودوں کے حصے اور افعال سے پودوں کے حصے اور افعال سب سے پہلے یہاں پر ایک تصویر پیش کی جائے گی اس طرح سے یہ ایک پودے کی تصویر ہے یہ پودے کی جڑے ہیں یہ تنہ ہیں اور تنے پر پھل پھول اور پتے ہیں چلیے اب ہم اس کے تعلق سے مکمل طور پر یہاں پر معلومات حاصل کریں گے بنانا آئی پٹرولیم سے تیار کیا جاتا ہے بنانا آئی پٹرولیم سے تیار کیا جاتا ہے باس پودوں میں اصل جڑ دبیز ہوتی ہے اور اس پر باریک چھوٹی بغلی جڑے ہوتی ہیں دبیز جڑ کو اصل جڑ ٹیپ روٹ کہتے ہیں اور باریک جڑوں کو بغلی جڑے لیٹرل روٹ کہا جاتا ہے دبیز یعنی موٹی جڑ پائی جاتی ہے جسے اصل جڑ کہا جاتا ہے اور باریک چھوٹی بغلی جڑے بھی موجود ہوتی ہیں چلیے اب ہم اصل جڑ اور بغلی جڑ کے نظام کو یہاں پر دیکھتے ہیں اس طرح سے یہ ایک پودے کی جڑے یہاں پر موجود ہیں یہ جو درمیان سے ہیں یہ ہے اصل جڑ اور یہ بغلی جڑے کہلاتی ہے اس طرح سے یہ ہے اصل جڑ کا نظام اور یہ اس کے بغلی جڑے یہاں پر موجود ہیں ٹیپ روٹ اور لیٹرل روٹ یہاں پر موجود ہیں اب ہم دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں بعض پودوں میں چھوٹی بال جیسی باریک جڑے تنے کے خائدے سے نکلتی ہیں اس خصم کی جڑوں کے نظام کو ریشے دار جڑیں فیبرس روٹس کہتے ہیں اس میں اصل جڑ نہیں پائی جاتی اس نظام میں تمام جڑے مشابہ ہوتے ہیں بعض پودوں میں چھوٹی بال جیسی باریک جڑے تنے کے خائدے سے نکلتی ہیں اس خصم کی جڑوں کے نظام کو ریشے دار جڑے فیبرس روٹس کہتے ہیں اس میں اصل جڑ نہیں پائی جاتی اس نظام میں تمام جڑے مشابہ ہوتی ہیں یعنی ایک جیسی نظر آتی ہیں اس طرح سے یہ ایک ریشے دار جڑے یہاں پر موجود ہیں ایک پودے کی ریشے دار جڑے ہیں جو ایک دم سے یہاں پر مشابہ نظر آ رہی ہیں ایک جیسی نظر آ رہی ہیں تمام جڑے اس خصم کی جڑوں کے نظام کو ریشے دار جڑے فیبرس روٹس کہتے ہیں اس میں اصل جڑ نہیں پائی جاتی اس نظام میں تمام جڑے مشابہ ہوتی ہیں چلیے آگے اہم نکات دیکھتے ہیں جڑے زمین سے پانی کو جذب کرنے میں مدد دیتی ہیں زمین میں موجود مادنیات کو بھی پانی کے ساتھ جذب کیا جاتا ہے یعنی جڑے زمین سے مادنیات اور پانی کو جذب کرتی ہیں اب ہم پتے کے حصے کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے سال کے طور پر یہاں پر ایک پتے کی شکل موجود ہے اور یہ تمام پتے کے حصے ہیں جیسے کہ پتے کا خائدہ ہے ڈنڈی ہے رگیں ہیں ورخہ ہے اور مین رگ ہیں پتے کا ورخہ عام طور پر مین رگ رگیں رگیزوں پر مستمیل ہوتا ہے پتے کا ورخہ عام طور پر مین رگ رگیں اور رگیزوں پر مستمیل ہوتا ہے یہ درمیان میں جو رگیں اسے مین رگ کہا جاتا ہے یہاں پر اس طرح سے جو یہ لکیریں موجود ہیں اسے رگیں کہا جاتا ہے اور یہ لکیروں سے باریک لکیریں جو لکل رہی ہیں انہیں رگیزیں کہا جاتا ہے پتے کا ورخہ عام طور پر مین رگ رگیں اور رگیزوں پر مستمیل ہوتا ہے دیکھیں یہاں پر یہ درمیان سے جو لکیر موجود ہیں اسے مین رگ کہتے ہیں اور اس گہری لکیر سے یہ جو باریک لکیر نکل رہی ہے اسے رگے کہتے ہیں اور ان رگوں سے باریک پھر سے لکیریں جو نکل رہی ہیں انہیں رگیزے کہتے ہیں اور یہ تمام حصہ ورخہ کہلاتا ہے پتے کا یہ تمام حصہ ورخہ کہلاتا ہے پتے میں موجود ان لکیروں کو رگیں کہتے ہیں درمیان میں موجود لمبی رگ کو مین رگ کہتے ہیں اس طرح سے درمیان میں موجود لمبی رگ کو مین رگ کہا جاتا ہے اور یہ پتے کا یہاں پر یہ خائدہ ہے اور یہ ڈنڈی ہے مین رگ سے جو شاقی نکل رہی ہیں انہیں رگیں کہا جاتا ہے اس طرح سے یہاں پر یہ مین رگ سے جو شاقیں نکل رہی ہیں انہیں رگیں کہا جاتا ہے اور بہتی مہین تخصیم کو رگیزے کہا جاتا ہے اور یہاں پر باریک باریک جو لکیریں نظر آ رہی ہیں وہ تمام رگیزے کہلاتے ہیں ورخے میں رگوں کی ترتیب کو ہی رگیت کہا جاتا ہے ورخے میں یہ اس طرح سے یہاں پر رگیں موجود ہیں انہیں رگیت کہا جاتا ہے اور ورخے میں رگیت پتے کے لیے بطور دھانچے کا کام کرتی ہیں اور پتے کو شکل اور سہارا دیتی ہے یعنی اس پتے میں جو تمام رگیں موجود ہیں جسے رگیت کہا جاتا ہے وہ پتے کو بطور دھانچہ کام کرتی ہیں اور پتے کو شکل اور سہارا دیتی ہے ایک ہوتی ہے متوازی رگیں اور دوسری ہوتی ہے جال والی رگیں متوازی رگیت اور جالداری رگیت دیکھیں پتوں میں یہاں پر یہ جالداری رگیت ہے یہاں پر لکیریں جو نظر نہیں آ رہی ہیں لیکن وہ متوازی ہیں تو یہ متوازی رگیت ہے یہ متوازی رگیت کی مثال کے لیے پتہ یہاں پر موجود ہیں اور یہ جالداری رگیت کے لیے پتہ یہاں پر موجود ہیں اس طرح سے رگیت دو طریقے کی ہوتی ہے متوازی رگیت اور جالداری رگیت جس پودے میں اصل جڑ کا نظام ہوتا ہے اس کے پتوں میں جالدار رگیت ہوتی ہے ہم پودے کے پتوں کو دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پودے میں کس خصم کے جڑوں کا نظام موجود ہے جس پودے میں ریشے دار جڑوں کا نظام ہوتا ہے اس کے پتوں میں متوازی رگیت ہوتی ہے پتے کے افعال کیا ہے اب ہم دیکھیں گے پتے ہماری طرح سانس لیتے ہیں پتوں میں دہن سٹوناٹا پائے جاتے ہیں یہ پودے اور فضاء کے درمیان گیاسوں کے تبادلے میں مدد دیتے ہیں پتے ہماری طرح سانس لیتے ہیں پتوں میں دہن سٹوناٹا پائے جاتے ہیں یہ پودے اور فضاء کے درمیان گیاسوں کے تبادلے میں مدد دیتے ہیں یعنی پتوں کی وجہ سے جو پتوں میں دہن پائے جاتے ہیں وہاں سے کاربن ڈائیکسائٹ اور آکسیجن کا تبادلہ ہوتا ہے سرا سے یہ یہاں پر پتے میں محافظ خلیے بھی پائے جاتے ہیں اور یہ دہن بھی پائے جاتے ہیں خام سیپ کا 84 فیصد اور خام ککڑی کا 96 فیصد حصہ پانی ہوتا ہے خام سیپ کا 84 فیصد اور خام ککڑی کا 96 فیصد حصہ پانی ہوتا ہے گاجر، چخندر، مولی وغیرہ غزائی مادوں کو جڑوں میں زخیرہ کرتے ہیں اشیاء کے زخیرہ کرنے کی وجہ سے یہ جڑے پھول جاتی ہیں انہیں زخیرہ کرنے والی جڑے کہا جاتا ہے بعض پودے اپنے جڑوں اور تنوں میں غزہ کو زخیرہ کرتے ہیں مادگین کے تین حصے ہوتے ہیں مادگین کے تین حصے ہوتے ہیں کلغی، نئے اور بیزدان اب ہم یہ مادگین کیا ہے آگے کی کلاسس میں پڑھیں گے مادگین کسے کہتے ہیں آگے کے ازباق میں ہم اس کے طارق سے معلومات حاصل کریں گے زلے ورنگل میں ایک روایتی کارٹیج انڈسٹری ہے جہاں پر مختلف روایتی اور دیو مالائی شکلوں کو سوکے ہوئے پتوں پر چمکدار رنگوں کے ذریعے اتارا ہے یہ آٹ کا کام پوری دنیا میں مشہور ہے اب ہم عملے سیریان کیا ہے دیکھیں گے عملے سیریان کسے کہتے ہیں ٹرانسپیریشن کیا ہے عملے سیریان کے لیے ایک تجربہ کتاب میں دیا گیا ہے جس کی شکل یہاں پر موجود ہے پودے اپنے جسم میں موجود زائد پانی کی مغدار کو دہن کے ذریعے خارج کرتے ہیں اس کے علاوہ بعض حصے بھی اس کام کو انجام دیتے ہیں پانی کا بخارات کی شکل میں خارج ہونا عملے سیریان پرانسپیریشن کہلاتا ہے پودے اپنے جسم میں موجود زائد پانی کی مغدار کو دہن کے ذریعے خارج کرتے ہیں اس کے علاوہ بعض حصے بھی اس کام کو انجام دیتے ہیں پانی کا بخارات کی شکل میں خارج ہونا عمل سیریان پرانسپیریشن کہلاتا ہے اس تصویر پر غور کیجئے یہاں پر عمل سیریان کا تجربہ بتایا گیا ہے کہ پودے کس طریقے سے اپنے جسم میں موجود زائد پانی کو باہر خارج کرتے ہیں پتے کا دوسرا کام پودے کے لیے غزا کی تیاری ہیں غزا کی تیاری کا عمل شوائی ترکیب فوٹو سنتسس کہلاتا ہے پنکھڑیاں عام طور پر رنگین ہوتی ہیں جو حشرات اور پرندوں کو اپنی طرف تشش کرتی ہیں زیرگی میں مدد دیتی ہیں زیرگی کسے کہتے ہیں اس کے تعلق سے بھی ہم آگے کی کلاسس میں معلومات حاصل کریں گے اب ہم تنے کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے تنہ پودے کو سہارا دیتا ہے تنے کی شاخیں زیلی شاخوں میں تخصیم ہو جاتی ہیں جن پر پھول اور پتے اور پھل نکلتے ہیں تنے کی شاخیں زیلی شاخوں میں تخصیم ہو جاتی ہیں جن پر پھل پھول اور پتے نکلتے ہیں پھل پھول کا حصہ ہے پھل پھول کا حصہ ہے جہاں بیج نمو پاتے ہیں چری سیپ اور ملک ویڈ پاٹس بھی پھل ہیں نیم بڑ جیسے بڑے بڑے پودوں میں بھی جڑوں سے جذب کیا گیا پانی آخری شاخ کے اوپری حصے تک اس طرح سربراہ ہوتا ہے نیم بڑ جیسے بڑے بڑے پودوں میں بھی جڑوں سے جذب کیا گیا پانی آخری شاخ تک منتقل ہوتا ہے یہاں پر لیسن، حلدی، ادرک اور آلو کی تصویر موجود ہیں چلیے اب ہم اس کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے بعض پودوں جیسے آلو، حلدی، لیسن، ادرک اس طرح سے یہاں پر لیسن، حلدی، ادرک اور آلو کی تصویر موجود ہیں یہاں پر اور گنہ، غزائی مادوں کو اپنے تنوں میں زخیرہ کر لیتے ہیں یعنی آلو، حلدی، لیسن، ادرک اور گنہ اپنی غزا کو تنوں میں زخیرہ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جسامت بسلا نما ہو جاتی ہے یہ بسلا نما ہی تنوں کی متبادلہ شکلیں ہیں یعنی بسلا نما تنوں کی متبادلہ شکلیں ہیں پول پودے کا دوسرا اہم حصہ ہے پول میں مختلف رنگین ساختیں موجود ہوتی ہیں جنہیں پنکھڑیاں پیٹلز کہا جاتا ہے یہ زیرگی کے لیے ہشرات کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں اور پھل تیار کرتے ہیں پول پودے کا دوسرا اہم حصہ ہے پول میں مختلف رنگین ساختیں موجود ہوتی ہیں جنہیں پنکھڑیاں پیٹلز کہا جاتا ہے یہ زیرگی کے لیے ہشرات کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں اور پھل تیار کرتے ہیں جڑ تنا اور پتے پودے کے اہم حصے ہیں پودوں میں دو خسم کی جڑوں کا نظام ہوتا ہے اصل جڑ کا نظام ریشعی جڑ کا نظام غزہ کی تیاری ہے یہ گیاسوں کے تبادلے اور عمل سریعان میں بھی مدد دیتے ہیں پتوں کا کام غزہ کی تیاری ہے یہ گیاسوں کے تبادلے اور عمل سریعان میں بھی مدد دیتے ہیں پتے کا خائدہ ڈنڈی ورخہ یہ تمام پتے کے حصے ہیں جالدار اور متوازی رگیت پتوں میں موجود ہوتی ہے تلیاں دراصل پودے پر چھوٹے اوبار ہیں جہاں سے تنا پتہ اور پھول نمو پاتے ہیں تلیاں دراصل پودے پر چھوٹے اوبار ہیں جہاں سے تنا پتہ اور پھول نمو پاتے ہیں انگور اور کلیمیٹس انگور اور کلیمیٹس ایسے تنے ہوتے ہیں جو بیل دوروں کی مدد سے اوبار چڑھتے ہیں اور ستے سے جھکڑے ہوتے ہیں جبکہ تنا لمبا ہوتا جائے گا اب ہم بونسائی کسے کہتے ہیں بونسائی کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے درخت کتنا بھی بڑا ہو اسے گملے میں اگانے کا طریقہ موجود ہے اس کو بونسائی کہتے ہیں بونسائی یعنی چھوٹا درخت یعنی بونسائی کے معنی چھوٹا درخت ہے یہ جاپان کا روایتی فن ہے چوڑے بڑے گملوں میں درختوں کو کئی سال تک اگایا جاتا ہے ان کی جڑوں تنوں کو تراشتے ہوئے انہیں خوبصورت بنا کر اگایا جاتا ہے اسی کو بونسائی کہتے ہیں یہ جاپان کا روایتی فن ہے یہاں پر آپ کی جانچ کے لیے چند سوالات پیش کے جائیں گے اب ضرور ان سوالات کے جوابات دیں اور ہمیں کامنٹ کر کر بتائیں کہ آپ نے کتنے نشانات حاصل کیے ہیں پہلا سوال اس طرح ہے بونسائی کے معنی کیا ہے آپشن ایک ہے بڑا درخت آپشن دو ہے چھوٹا درخت آپشن تین ہے درخت اور آپشن چار ہے یہ تمام اس کا صحیح جواب ہے بونسائی کے معنی ہے چھوٹا درخت بونسائی کے معنی ہے چھوٹا درخت دوسرا سوال اس طرح ہے ان پودوں میں غزہ تنے میں زخیرہ کی جاتی ہے ان پودوں میں غزہ تنے میں زخیرہ کی جاتی ہے آپشن ایک آپشن دو حلدی آپشن تین لیسن اور آپشن چار ہے یہ تمام آپشن آلو حلدی لیسن یا یہ تمام اور اس کا صحیح جواب ہے یہ تمام آپشن دو حلدی لیسن میں غزہ تنے میں زخیرہ کی جاتی ہے پیسرا سوال ہے بونسائی یہاں کا روایتی فن ہے یعنی بونسائی کس ملک کا روایتی فن ہے اپشن ایک ہے جاپان اپشن دو ہے ہندوستان اپشن تین ہے چین اور اپشن چار ہے بنگلہ دیش جاپان ہندوستان چین یا بنگلہ دیش اس کا صحیح جواب ہے اپشن ایک جاپان یہاں پر صحیح ہے چہتا سوال ہے ان پودوں کے پتوں میں جالدار رگیت پائی جاتی ہیں ان پودوں کے پتوں میں جالدار رگیت پائی جاتی ہیں جن میں ریشے دار جڑکہ نظام ہوتا ہے اپشن ایک اپشن دو ہے جن میں اصل جڑکہ نظام ہوتا ہے اپشن تین ہے تمام پودوں میں جالدار رگیت پائی جاتی ہے یا اپشن چار ہے ایک اور دو صحیح ہے اس کا صحیح جواب ہے جن پودوں میں اصل جڑکا نظام ہوتا ہے ان میں جالدار رگیت پائی جاتی ہے چلیے آج کی کلاس کا یہ آخری سوال ہے پودوں سے پانی کا بخارت کی شکل میں خارج ہونے کا عمل کیا کہلاتا ہے اپشن ایک ہے ولوچ اپشن دو ہے تبخیر اور اپشن تین ہے سریان یا اپشن چار ہے تقصیف ولوچ تبخیر سریان یا تقصیف اور اس کا صحیح جواب ہے عمل سریان کہلاتا ہے پودوں سے پانی کا بخارت کی شکل میں خارج ہونا ڈیئر سٹوئنٹ آپ سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ اس میں تمام کا فائدہ ہو السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ہو